اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پیر صاحب نے جیل سے رہائی کی بشارت دی ہندوستان کی تخصیم سے پہلے جب ہم سیالکورٹ میں رہتے تھے تو ہمارے جائیداد میں ایک پرانی قبر تھی یہ کس کی قبر تھی ہم کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن ہماری ماں کہتی تھی کہ یہ پیر صاحب کی قبر ہے ہندوستان کے وزیر عاظم میسیز اندرہ گھانڈی کے زمانے ایمرجنسی میں جب مجھے گرفتار کر لیا گیا اور تین ماہ بعد بلا شرط رہا کر دیا گیا رہا ہونے سے ایک ہفتہ قبل کی بات ہے جو میرات کا رن تھا ایمرجنسی کی اس رات میں جب میں جیل کی کوٹری میں سویا تھا پیر صاحب میرے خواب میں آئے میں نے دیکھا کہ لکڑی کی کرسی پر سپید لباس میں ملبوس ہاتھ میں تسبیح لیے ایک سپید داڑی والا شخص اسی پرانی قبر سے لگا بیٹھا ہے انہوں نے مجھ سے کہا غم نہ کرو تمہیں اگلی جمعیرات کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد میری نینڈ ٹوٹ گئی اگلی جمعیرات کو شام کے وقت لیٹا ہوا تھا کہ وارڈن آیا اور کہنے لگا آپ کو باہر کوئی صاحب بلا رہے ہیں وہ ایک سیاست دان تھا کہنے لگے بھائی میں نے تمہاری کتاب پڑھی بہت اچھی لگے میسیز اندرہ گاندی بھی تمہارا حال پوچھ رہی تھی کہو کیا حال ہے میں نے کہا کہ حال ٹھیک ہے میں بارہ بجے رات میں سو گیا صبح پانچ بجے جیلر آیا کہنے لگا تمہاری بلا شرط رہائی کے آڈر آ چکے ہیں میں نے پوچھا کہ میری رہائی کے آڈر پر دستخط کب ہوئے بولے دستخط تو کل شام جمعیرات کو ہی ہو گئے تھے لیکن رات ہو جانے کی وجہ سے عمل نہ ہو سکا آج رہائی ہو گئی مہرز زیادہ سا ہو گیا یعنی ٹھیک جمعیرات کو میری رہائی کے پروانے پر دستخط ہو گئے پیر صاحب کی پیشن گوئی حرب با حرب دوس ثابت ہوئی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اللہ حافظ